بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایجپٹ کی ایک سائٹ پر ارکیولوجسٹ کو ایک سو سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملیں جو انسانوں کی نہیں بلکہ ٹروکوڈائلز کی تھیں ان ٹروکوڈائلز کے کوفن پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایکسپرٹس حیران اور پریشان رہ گئے ناظرین آج سے ایک ہزار سال پہلے انشینٹ ایجپٹ میں جب لوگ مر جایا کرتے تھے تو ان کی باڈی کو کیمیکل لگا کر پریزرف کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی باڈی وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو پریزرف کرنے کے بعد اس کو اس کے عہدے یا لیول کے حساب سے ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا تھا پھر اسے کسی زمین کے اندر یا کسی ٹوم کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا ویسے تو ایجپٹ سے ارکیولوجسٹ کو کئی ممیز مل چکی تھی لیکن آج جن ممیز کے بارے میں آپ جانیں گے یہ وہ ممیز تھیں جن کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو ایکسپرٹ اور ارکیولوجسٹ کے رئیے یقین کرنا بہت مشکل تھا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 لیڈی روئی انشین ٹائمز کی ایجپٹ ممیز میں ایک ایسی عورت کی ممی پائی جاتی ہے جس کو لیڈی روئی کا نام دیا گیا آج سے تقریباً 140 سال پہلے ایجپٹ کے تیبن ٹوم کے ایریا سے یہ ممی ملی تھی جس نے آرکیولوجسٹ کو حیرت نے ڈال دیا تھا تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 3450 سال پہلے لیڈی روئی تقریباً 35 سال کی عمر میں مری تھی بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی انشین ٹرین کی میڈ یا نرس ہوا کرتی تھی لیکن جس چیز نے آرکیولوجسٹ کو چونکا دیا تھا وہ تھے لیڈی روئی کے بال ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اب تک لیڈی روئی کے بال اچھی طرح پریزرف تھے حتیٰ کہ اس کے چند بالوں کے حصے تو ایسے بھی تھے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف چند مہینوں پہلے ہی نکلے ہوں اس قدیم دور میں لیڈی روئی کو جس ہیر سٹائل کے ساتھ پریزرف کیا گیا تھا وہ ہیر سٹائل بھی آج تک ویسے ہی سجا ہوا ہے ریمیزز ڈا سیکنڈ انشین ٹائمز کے ایجپٹ کا مشہور لیڈر تھا ایجپٹ کے دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں ریمیزز ٹو نے بہت لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت کی قدی سنبھالے رکھی اور جب یہ مرا تو اس کی عمر نوے سال تھی یہ ایجپٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ساکرا سے ملا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف انشینٹ کنگز، کوینز اور اپر کلاس کو ہی دفن کیا جاتا ہے جن اورکولوجس نے ممی کو نکالا تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے ریمیزز ٹو اپنے دور میں پاورفل ہوا کرتا تھا ہزاروں سال بعد بھی اس کی ممی ویسے ہی طاقتور دکھ رہی تھی اگزیکٹ نمبر تو کسی کو بھی معلوم نہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ریسرچ اور ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق ریمیزز ٹو ایک سو پچاس بچوں کا باپ تھا انیس سو چوہتر میں یہ نوٹس کیا گیا کہ ریمیزز ٹو کی ممی گل کر خراب ہو رہی ہے اس لیے فوراں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ممی کو پیرس لے جایا جائے جہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی لیکن انٹرنیشنل رولز کے مطابق انسان چاہے زندہ ہو یا مردہ اس کا بورڈر پار کرنے کے لیے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے ایجپٹ نے ریمیزز ٹو کا پاسپورٹ ایشو کیا جس میں اس کو کنگ کا درجہ دیا گیا یاد رہے یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ تھا جو کسی مرے ہوئے شخص کے لیے ایشو کیا گیا پیرس میں لینڈ کرتے وقت بھی ریمیزز ٹو کی ممی کو بھرپور ملٹری آنر سے اتارا گیا جو کسی مردہ